بہت اچھا سوال ہے کہ کریں کیا میں نے آپ سے کہنا دو دفعہ کہا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو to do list بتانی ہے تو وہ fit نہیں ہوں نہیں اس current model of identity کے اندر اس وقت آپ سب کا اور میرا کام ہے کہ ہر جگہ پر جا کے بتائیں کہ بھئی اس وقت آپ نے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر دیا کلچر سے نکال اپنے آپ کو sorry آپس میں گنجل ہوئے میں ہیں گنجل کھولنے پڑیں گے کلچر سے باہر آکے اسلام میں آ پاکستان نے کلچر سے باہر آکے اسلام کے کلچر میں آ یہ جو کیپی کے کلچر اس کو چھوڑ کے خاندان کے کلچر کو چھوڑ کے اسلام میں کلچر میں ہر چیز کے اندر تجھے نہ کرنی پڑے گی ہمت پیدا کرنی پڑے گی آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا پلوچستان میں خاندان کو نہ کرنا آسان ہوتا ہے صرف یہاں پہ یوسف زہی اور صدو زہی ہیں وہاں پہ خاندان کی کوئی بھی ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے ہر جگہ پہ ہی ایسے ہی ہے میرے تو خاندان میں آگئے غیر سعید ہمیں شادی نہیں کریں گے کریں گے نہیں بھیٹ پیٹی بڑی ہو جائے گی بس سعی ازازی نہیں باہر نہیں جائے گی میرے خاندان کی ایک وہ ہے باؤنڈری ہے سمجھ نہیں کوشش کریں ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کوئی ٹھیک ہے یہ اللہ کا قانون ہے کیا آپ کا قانون ہے بس یہ بتا دیں مار لیں ماں باپ ہے آپ مارے مجھے کوئی غیر سمیں کم ہی نہیں ہوا دی باپ مجھے مار لے سعود بھاں مارے باپ ہے مگر یہ بتا دیں ابو جی قانون آپ کا ہے یا اللہ کا ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اللہ نے جنہل دو زنف میں ڈالنا ہے تو میں آپ کا قانون مانتے ہی دو زنف میں چلا جاؤں گا کیونکہ ابو جہل کو سجدہ کرنا یا فرور کو سجدہ کرنا اتنا ہی بڑا ہے جتنا آپ کے قانون کو سجدہ کرنا ہے کیونکہ قانون صرف اللہ کا ہے بس آپ کے حقوق بھی اس لئے پورے قانون اللہ نے کہا تھا اس کا ثبوت کیا ہے کہ اب وہ کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ کی قانون کے خلاف ہو تو اللہ نے کہا یہ نہیں مان لینا ایسے کوئی محباب کے حقوق نہیں جو اللہ کے حقوق کے خلاف چلے جائیں پتہ ہے نا اس بات کا مگر ہم وہی میں نے کہا نا بیسک انفیجن سو ابھی اس وقت میں نے آپ سے کہا مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا میری اس وقت یہی ہے کہ to do list میں سب سے پہلا جو to do item ہے وہ identity clarity ہے کہ بھئی اوکے میں اگلا کام کرنے کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ جو دیئے نا کہ اسرائیل والے موڈل پہ ہی آ جائیں اسلام کے نظام کو سپورٹ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ علم کے بغیر سپورٹ نہیں ہوگا صرف پیسوں سے نہیں ہونے والا جب تک یونیورسٹی اور ریسرچ چیز نہیں کھلتی سائنس ٹیکنالوجی وہاں سے نہیں پنپتی وہاں پہ بھی وہی والی scholarship نہیں آتی جو چودانہ سال پہلے اسلام کی scholarship تھی جنہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی اب تو خیر بہت آگے چلے گی بات دب تک ہمارا کام بھی شروع ہوا میں کسی کو confusion ہوں کے ساتھ پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کابل سپورٹ کرنے کے بات کریں ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں میں خدا حقیقت سے یہی کہہ رہا ہوں پاکستانی بھی رہیں پاکستان کے بھی سارے کام کرنے ہمارا اپنا پاکستان ہے مگر اسلام پہلے آتا ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کریں پاکستان میں ہی حاصل کریں گے دیں گے ادھر سمجھ رہے ہیں بہت جہاں میں رکھنا اس بات کو یہاں پہ ٹیکس چوری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایس پیو ناج نہیں ہے ہم بھی مسلمان ہیں پاکستانی مسلمان ملکی ہے مگر اسلام کے نظام اور کسی اور نظام میں اگر چوز کرنا ہو تو میری بیسک ایڈنٹی کا تقاضہ ہے میں اسلام کا نظام چوز کر رہا ہوں کسی کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں ہے یہاں پہ امریکان کچھ باغی نہیں ہو جاتا امریکہ میں کیوں وہ باغی نہیں ہوتے جب اسرائیل کو پیسے بھیجتے ہیں امریکہ میں کیوں باغی نہیں ہوتے وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک مقدمہ ہوتا میوٹری کا کانسٹیٹیوشن میں میوٹری میں وہاں پہ بھی بھانسی ہے وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی یہودی اسرائیل کو سپورٹ کرے تو بہت ہی بہت ہی نیک اور بہت ہی راستباد آدمی ہیں مسلمان اگر نظام کو سپورٹ کرے تو ٹیررسٹ ہے کس نے بندوق اٹھانے کے لیے کہا آپ سے آپ سے کہہ رو نظام کو جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کا وعدہ وہاں پہ آنے والا ہے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی مدد نہیں کرتے یہ کانسیفٹ کلیے کر لیں کوئی نیپورٹیزم کوئی رشداریاں نہیں ہیں اللہ کے ہیں اللہ کا کوئی رشدار نہیں ہے اللہ انبیاء کی بھی نہیں مدد کرتے صحابہ کی بھی نہیں مدد کرتے اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں جو اسلام میں عادت ہے فل مدد حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کو اب نبی چونکہ سنٹر آف اسلام میں ہوتے ہیں ہر وقت ڈیوائن ہیلپ آتی ہے جتنے دور ہوتے جائیں گے مدد اتنی کم ہوتی جائے گی بس اور ہم کہتے ہیں بے برکتی کیوں ہیں ہر جگہ بے بیماریاں پھیلی ہی ہیں ہر جگہ نفاق پھیلا ہوئے رہی ہیں چل رہی ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں کیوں آپ نے نظام ہی توڑ دی ہے اللہ نے کہا تھا اوپر سے رحمتیں تب تک آتی رہیں گے جب تک نظام رہے گا جب نظام توڑ ہوگے تو پھر شیطان سے لے لو جو لیتے ہو اللہ نے تو اپنا وعدہ فتح کرنا ہے اللہ نے کہا میرے پاس صرف اسلام ہیں اور میں پا کچھ نہیں میں اور کچھ نہیں دیتا کسی کو میں صرف اسلام دیتا ہوں جس کو اسلام میں داخل ہو گیا وہاں پہ دیکھو پھر کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا اگر ایسی کوئی بات ہوتی رہا ہے مسلمان ہونے کے وجہ سے ہی خالی مل جاتا آج ساری دنیا مسلمان ہوتی آج ساری دنیا اسلام ہیں نفر اس لیے کرنے ہیں مسلمان ہونے آگے کچھ نہیں مل رہا ہم بھی کسی ایسی قوم کے پیچھے نہیں جائیں گے جس کو کچھ نہیں ملتا صرف بیماریاں ملتی ہیں اور بدبختیاں ملتی ہیں اور یہ وہ اپنا کام چھوڑ دیے ہیں انہوں نے بس so first step clarify who you are what are you going to do we have a current situation چاپیٹر کالیسی نا ہو we will redo the math at that time right now the math is very simple پہلے میں خود پرچان لوں کہ کتنے رب ہیں درہ دیکھوں تو ساری ہر جگہ پہ اٹھانہ اٹھانہ تو رب بنائے میں ہم نے میں نے ابھی آپ کو خالی چار لیٹس بتائی ہیں اور یہ horizontal split نہیں کی vertical split کی آپ کی identity کی vertical split میں دیکھا کہ اسلام سے شروع ہوتے ہی ساری کانی ہی درد کر دیتا ہے اسلام بچتے نہیں ہے ہم نے آکے اور بچا کچھا بھی وہ مذہبی امور کی چار پانچ نمازوں کا ایک وہ ہے تھا ایک شیشے کا پلیک کہ بات پانچ نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے رشتے کیوں ہو رہے ہیں لڑکی پوچھتی کہا نمازی ہے کے لیٹس آپ پوچھتی لڑکی نمازی ہے کے لیٹس باس کاوی خنم باسی کہا ہے پرفیکٹ عورتہ ہے یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کیا کہا تھا دین دیکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتی ہو مذہب دیکھنا نبی علیہ السلام نے کہا تھا لڑکی کا دین دیکھنا آپ کی سمجھ رہی ہیں آپ کی بچت ہے اللہ تعالی نے کہا یوسف کے بھائی کو ویزا نہیں مل رہا کیونکہ بادشاہ کے دین میں وہ لاؤ ہی نہیں ہیں جس میں یوسف کا بھائی آ سکتا ہے اللہ نے مذہب کا استعمال لفظ کیا اللہ نے کہا ہے بادشاہ سور یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بادشاہ امیسر کا بادشاہ اپنے دین میں انٹرنی ہونے دیتا اپنے دین کا مطلب ہے اپنے دین کے مطابق مصر میں انٹر نہیں ہونے دے رہا دین الملک بادشاہ کے دین میں وہ law کی stipulation نہیں ہے تو امریکہ کا constitution پھر constitution کیوں ہے وہ بھی دین ہوا نا ہمارا constitution ہمارا دین ہوا قرآن پاک خود بتا رہا ہے ہمیں کیوں یہ سمجھ آئی اس بات کی سو بہت بہت آسان کم از کم چھے دفعہ رہز کیے میں نے یہ پورا concept تاکہ کوئی بچہ یہ confusion میں نہ جائے کہ صاحب آئے تو تھے ٹھیک ہے جمعہ کا خدواہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسا